بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنے بلیکا لہجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حازہ الساعة وفی کل ساعة ولیم وحفظہ وقائدہ ونصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارزکتون وطمتیہو فیہا وطویلا یا رب محمد وعلم محمد صلی علی محمد وعلم محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خدایاؤ بحق سیدت النساء ذکر آل رسول دی اس مجلس نوم پاک بارگاہج قبول فرما اس ذکر دست کا بانیان مجلس حازہ معامنین و شریکان مجلس حازہ مرد و مستورات دے سبد شریع مقصد پورے فرما جڑا بندہ محتاج دعا ہے محتاج خدا ہے ضرورت مند ہے او آمینہ کہ خدا تو بے نیاز پندنال سریگل کوئی نہیں بہت بڑی دعا خدایاؤ بحق نبی المصطفی وعال مصطفی اس درتی تیرا منوالے ہر محب حسین دی حفاظت فرما علی و لی اللہ و پندن والی قوم نو اتفاق نصیب فرما ہر عبادت دا مقصد دعا ہے اور اگر دعا نہیں تو عبادت عبادت ہی نہیں میرے کو لست و لی دعا کوئی نہیں اس ذکر دی سماعت دی سلچ میدان میں شرچ بنت رسول اللہ سیدہ زہراو صلوات اللہ علیہا تمام حاضرین دی خود شفاعت فرمائے دعا اور آنسو دی خاطر مجلس حسین لا احتمام ہے شامل ہو کے آمین اکھو اللہ میرے ملک دے حالات رحم فرمائے اللہ پاکستانی قوم دے مسائل نوحل فرمائے اللہ امت مسلمان اتحاوت نصیب فرمائے عجدی مجلست بانیان محتمیمین منتظمین خصوصا عزیز محترم جناب موسیٰ نباست حق اچ بہت پڑی دعا ہے درخواست ہے سیدہ عالمین دی پاک بارگاہچ اے صدیقے کبراؤ اے رازیہ مرضیہ صلوات اللہ علیک اس مجلست بانی محتمیم نے خرچ کیتا اپنی حمد مطابق سیدہ عجر عطا فرماؤ اپنی شان دے مطابق واجب سمجھ کے ضروری اور ضرورت سمجھ کے آمین اکھنا ولی الاسر حجت الاسر امام الاسر سلطان موظم حضرت بقیت اللہ العظم اجلاللہ فرجہ شریفتا ساڑی اکھ دی پلک جھبکن تو پہلے اسے لمحچ مالک ظہور فرمائے سنسارانو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریتچ مالک شامل فرمائے امام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وقولہ الحق هو اللہ الخالق الباری المصور صلوات باعواز بلند پڑھنا محمد وعالی محمد میں بھی گزارش کر ساں تسی اگر سامنے آ جاؤتے محول بہتر ہو جائے گا مجلے سے حسین دا یہ سارا پنڈال خالی پہ ہے بھئی ایک ایسی سلوات پڑھو روح سیدہ راضی ہو جائے پردے والے وارشتے جل ظہور اور انہ دے استقبال دی اتنی تیاری ہے ایک تیاری والی سلوات میں سننا چاہتا محترم سامنے کرام توجہ ہے مارے فعل بیٹ توڑے حوالے کریں میں جس آیت مجیدہ تو کلام داغاز کیتا ہے اتنی مشہور آیت ہے اسلام دیتے ہتر فرکند بچہ نو یاد ہے اس آیت ربانی اچھ اللہ نے اپنا تعرف مخلوق نو کروائے اللہ فرمارے ہے ہوا اللہ الخالق الباری المصور فرمارے ہے اللہ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں خالق بھی ہے باری بھی ہے مسور بھی ہے ہوا اللہ الخالق الباری المصور اللہ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں خالق بھی ہے باری بھی ہے مسور بھی ہے خالق ہور ہوندہ ہے باری ہور ہوندہ ہے مصور ہور ہوندہ ہے اے ہی میرا آغاز کلام ہے اور اے ہی تتمہ کلام ہے خالق اور باری اور مصور چھ فرق کیا ہے خالق اسنوں اکھا ویندہ ہے اربا اناسری چھو بناوے شائے چھو بناوے مٹی چھو بناوے پانی چھو بناوے آگی چھو بناوے ہوای چھو بناوے اگر بنامن والا اربا اناسری چھو کوئی مخلوق بناوے ایسے بنامن والے نو خالقہ کھوئے اگر بنامن والا کوئی شائع میں توڑا وقت زیادہ نہیں کر رہے اگر بنامن والا عرباناصری چھو بناوے مٹی چھو بناوے پانی چھو بناوے آگی چھو بناوے ہوای چھو بناوے ایسے بنامن والے نو خالقہ کھوئے اگر پسند کرو تو میں قرآن حکیم دیئے ایک آیت پڑھ لینا آپ نے کر دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعلا نبینا سلام وعلا عائمتنا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا انی اخلق لقوم منتی نے کہایت تیر میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ خلق کرتا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالقہین مگر تخلیق وسط مٹی دے مختاج ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی چھو پرندہ خلق فرمایا اگرچہ میں ایسے جملے گھٹ آدھا کم آدھا میرے سوچ دے زاویے تو ذرا مختلف ہیں اگر توری توجہ اضافہ ہوئے تمہیں ایک جملہ توری خوشنودی استیاق دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیق فرمای مٹی کٹھی کر کے پرندہ بڑھایا قرآن گواہ ہے روایات اہل بیت گواہ ہیں جڑھا بادشاہ مٹی کٹھی کر کے مٹی چو پرندہ بنا لوے اسنو عیسیٰ کھویں دے جڑھا مٹی کٹھی کر کے مٹی چو آدم بنا لوے اسنو علی ابن ابی تعالی مہربانی 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 میرے صاحب شاملو منا بھئی اللہ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے اگر بنامن والا مٹی چو بناوے پانی چو بناوے آگی چو بناوے اسنو اکھا ویندے خالق توجہ ہے تو دیو ہے بنامن والا تخلیق وستے اربا اناثر دی ضرورت محسوس کردہ ہوئے یعنی شائع نو بنامن ہے تے شایدہ مہتاج ہے اگر بنامن والا شائع چو شائع بناوے ایسے بنامن والے نو خالق اکھا ویندے اور اگر کوئی بنامن والا لا شائع چو شائع بناوے بنامن والے نو باری اکھا ویندے میری بات جناب تک پہنچ رہی ہے جو بنامن والا بنامن والا مہربانی خلے متشکر ہم جی بنامن والا اگر کوئی شہکار مٹی چھو بناوے پانی چھو بناوے آگی چھو بناوے ہوائی چھو بناوے یعنی شائع چھو شائع بناوے ایسے بنامن والے نو خالے کا کھاوے تھے اور او بنامن والا خالے کے مجازی ہوندہ ہے خالے کے حقیقی نہیں ہونگا جتنے پڑھر لکھے نوجوان ہو اخبار نہ لوابستہ ہو ٹی وی نہ میڈیا نہ لوابستہ ہو تو دس ٹیم کوئی بندہ فوت ہوندہ ہے اگر اعلان اردو اچھو ہو رہے ہوئے تو پھر اس طرح اعلان ہوندہ ہے کہ فلان صاحب اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے توجہ ہے اخبار آتے چاہے ہوندہ جی فلان بند خالے کے حقیقی نال جا کے مل گئے لفظ خالے کے حقیقی اس بات دی دلیل ہے کہ کوئی خالے کے مجازی بھی ہے مہربانی 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 لفظ خالے کے حقیقی اس بات دی دلیل ہے کہ کوئی خالے کے مجازی بھی ہے بنامن والا اگر شاہکار میں اجے ہونتا ہی کوشش پیا کردا میں او زمین ہموار کرا جس زمین تے میں عظمت مصطفیٰ تا محل بناونا چاہا بنامن والا اگر اربہ اناسیری چو بناوے مٹی چو بناوے پانی چو بناوے آگی چو بناوے ایسے بنامن والے نو خالقہ کھاویں تھے اور اگر بنامن والا لا شائع چو شائع بناوے ایسے بنامن والے نو باریا کھویں تھے پنجی سال ہو گئے ممبر شبید تے مدارے سے دنی اچھی پڑھایا میں اپنی قوم دا وقت زائع نہیں کیتا جیسے علاقیچ پڑھا جیسے ممبر تے پڑھا ہک ہک منٹ کیمتی ہے میری قوم دا عوامنا دھوکہ نہیں کرنا معارف اہل بیت پڑھنے اور ہمیشہ گفتگو ادلہ اربہ مطابق مطابق کرنے یعنی قرآن دے مطابق حدیث دے مطابق عقل دے مطابق اور جمع علماء دے مطابق اے قرآن میرے سامنے آئے ہاتھ رکھے پنجی سالان دی محنت دا نتیجہ ایک جملے توڑے حوالے پیا کردہ تخلیق والے پراسے سچ امبیاء شامل ہیں یعنی امبیاء خالے کے مجازی ہیں تخلیق والے پراسے سچ امبیاء شامل ہیں مگر لا شئی چو شئی بنامندہ ہنر یا اللہ جاندے یا چودہ جاندے آو بے غور ہے میری گزارشتے تو بجو ہے میری گزارشتے میرے صاحبو یعنی تخلیق والے پراسے سچ کتابہ بھریاں پہی ہیں تخلیقی پراسے سچ امبیاء شامل ہیں اولیاء شامل ہیں اسفیاء شامل ہیں اتقیاء شامل ہیں سلحاء شامل ہیں کچھ علماء حقہ بھی شامل ہیں مگر لا شئی چو شئی بنامندہ ہنر یا اللہ جاندے یا چودہ جاندے ہو اللہ الخالق الباری المصور اللہ وہ ہے جو خالق بھی ہے اور باری بھی ہے اور مصور بھی ہے میں تو انہوں پریشان تا نہیں کرنا میری گفتگو مشکل تا نہیں ہو رہی میں کوشش کرنا پہ جو میں آسان گفتگو آسان پیرائج گفتگو توڑے حوالے کرنا یاد رکھنا اللہ خالق نہیں ہے اللہ الخالق ہے اللہ باری نہیں ہے اللہ الباری ہے اللہ مصور نہیں ہے اللہ المصور ہے میں شانِ توحید اچ بھی کافی سارے مجالس پڑ چکا لا الہ الا اللہ میرا فیورٹ موضوع ہے بندہ اس قسم دے موضوع پڑھے تشیعہ ہی سمجھ دیں جو وہاں بھی ہندہ ذاکر ہے مگر اللہ ہے تو پھر سب کچھ ہے پریشان ہوں ان لگے اللہ ہے تا پھر محمد و رسول اللہ ہے اللہ ہے تا پھر علی و علی اللہ ہے عظمت توحید جتنی صاحب امام دے دل لے چوسی یاد رکھنا اتنی ہی عظمت ولایت دل لے چوسی اتنی ہی عظمت رسالت دل لے چوسی اور اے ممبر شبیر حقیقت اچھ پہلا درس توحید ہے کون ہے اللہ جڑھا بادشاہ کترے چو ندی بناوے ندی چو دریاء بناوے دریائی چو سمندر بناوے سمندری چو حباب بناوے حباب چو ہوا بناوے ہوای چو بدل بناوے بدل چو بارش بناوے بارش بناوے بارش وسا کے او کترہ سمندر نو واپس کرے ایسے بادشاہ نو اللہ سبحان اللہ مہربانی مہربانی بھائی مہربانی مہربانی اچھا میار ہے یار محسن تیرے مجمع دا اچھا میار ہے میرا دل خوش ہو رہا ہے میار ہے میرے علاقے دا میری قوم دا ہاں جی کترہ زمین نو واپس کرے ایسے امین نو اللہ حق ہوئے دے سرکار جعفر ابن محمد علیہ السلام سلوات دی گون جاوے بھائی امام دے نامتے سرسائی تشریف فرما ہم تیک بندہ سرکار دی خدمت چا گیا پریشان تا نہیں ہو رہے چی سرکار جعفر ابن محمد علیہ السلام فرزان دے رسول تشریف فرما ہن ایک بندہ سامنے آگیا اللہ دے نامنن والا دہریہ کسے شاید نامنن والا ہار شایدے خود بخود ہون دا قائل مگر یاد رکھنا اس دھرتی تے جو خود بخود ہے وہ خدا ہے اچھا سمجھے ہو جی اچھا سمجھے ہو جی سمجھے ہو میں توڑا مشکور ہاں جی جی اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار اوالمج جو خود بخود ہے وہ خدا ہے خدا دا معنی کیا ہوں دے اس آدین جی خدا یاد ہے خدا دا لفظی معنی کیا ہے خدا دا لفظی معنی ہے جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو لفظی معنی ہے خدا دا لفظی معنی ہے جو خود بخود ہو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو اسے خدا کہا جاتا ہے ایک بندہ امام دی خدمت چایا مسلمان تو انہوں فرزان دے رسول آدھے ان سرکار فرمائے ہاں میں فرزان دے رسول ہاں مگر میں تو انہوں ایک بشر انسان سمجھ دا مولا فرمائے اس گلت تو بھی انکار کوئی نہیں اگر آنکھ ہوتا ہمیں ایک سوال کریں آنکھ ہوتا کہا کیفا وجت تتوہیدہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے آپ یہ کیسے جانتے ہیں کہ اللہ ہے ہون میں آنکھ ہوتا آیا ہی نہیں مجلے سے جڑا بندہ وقت ضائع کر رہے ہیں ڈدائش بندہ یہ سوال کیتا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے سرکار نے فرمایا اگر میں تیرے وجود سے ثابت کر دوں اللہ ہے تو پھر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 حتان دی خیر ہوئے مہربانی مہربانی ماشاءاللہ 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 مہربانی جی مہربانی 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 خیلے مہتشکرہ مہربانی سرکار فرمایا اگر میں تجھے تیرے وجود سے ثابت کر دوں کہ اللہ ہے پھر ہے وہ سے جملہ اردود ہے کہ میں اکثر شہر جی استعمال کر دا ساڑھے اس مجمدہ میار بہت اچھا ہے میں نے خوشی ہو رہی ہے تو جواب اردود ہے تو ہے ایک لفظ اس لفظ پورا جملہ ہے تو اس جملہ تقریر ہے جدہ امام فرمایا اگر میں تیرے وجود سے ثابت کر دوں کہ اللہ ہے تو بندہ شریف ہے بے شک خدا انہوں نہیں مندہ پھر جواب چاکھندہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں میرے وجود سے کہ وہ اللہ ہے تو میں مان لوں گا اللہ بھی ہے اور آپ بھی ہیں اچھا سمجھے ہو اچھا سمجھے ہو آپ ہو جاتے خدا ہیں آپ نمائندہ الہی ہو سرکار فرمایا چاہے دس کہنا سمندر دا سفر کیتا ہے اہد مولا کیتا ہے سرکار فرمایا توفان آیا آخند لگا جی آیا سرکار فرمایا بارش ہوئی آخند لگا ہوئی سرکار فرمایا یہ سا de ساتھ تیری کشتی ترٹ گئی آخند لگا مولا ترٹ گئی سرکار فرمائے چاہئے دس جیسے لئے تیری ساری کشتی ترٹ گئی ہے تیہ کو پھٹا بچ گیا آدھا سرکار بچ گیا سرکار فرمائے تو اس پھٹے تے بہ گیا آکھن لگا جی بہ گیا سرکار فرمائے ہر پاس پانی پانی توفان بندہ بشر ہے کوئی نہ ظاہران بچامن والا کوئی نہیں کسے کسے ٹیم تیرے دلچ امید جاگ دی رہی کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا آدھا مولا دلچ امید جاگ دیا ہی میں بچ سکتا سرکار فرمائے تو خود گواہی دے چھوڑی جو تمہارے دل میں امید تھی کہ کوئی بچا لے گا اس امید کو ہم اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سبحان اللہ کیا الہی کلام ہے کیا الہی جملہ ہے سرکار فرمایا اس امید کو ہم بولو اس امید کو ہم وہ ہے جو ایک ہی وقت میں خالق بھی ہے باری بھی ہے مسور بھی ہے اللہ الخالق ہے اللہ مسور نہیں ہے اللہ المسور ہے میں تو انہوں پریشان دا نہیں کردہ بے اللہ مسور نہیں ہے توڑے ہتھان دا بلند ہونا اے تائیدِ حرمتِ عالی رسول ہوں دیئے بھئے اے کرامن کاتبین پھر تائیدیں توڑا ہتھ بھی لکھ لیں دیں اللہ مسور نہیں ہے اللہ المسور ہے مسور اور المسور جو فرق کیا ہے دنیا دا جتنا بھی اچھا بنا من والا پینٹر ہووے تصویر نگار ہووے اگر اوہ تصویر بنا من چاندہ ہے سب تو پہلے اوہ سوچ دا مہتاج جو کیسی بنا من سوچ تو بعد روشنی دا مہتاج روشنی تو بعد قلم دا مہتاج قلم تو بعد کین ویس پیپر کاغذ دا مہتاج یعنی جتنا بھی اچھا بنا من والا ہے روشنی نہ ہووے نہیں بنا سگدہ تخیل نہ ہووے نہیں بنا سگدہ قلم نہ ہووے نہیں بنا سگدہ پیپر کاغذ نہ ہووے نہیں بنا سگدہ مگر جڑھا بادشاہ نہ سوچ دا مہتاج ہوئے نہ کلم دا مہتاج ہوئے نہ روشنی دا مہتاج ہوئے حتیٰ کہ ماں دے حکم دے سات پردان دی تاریخی اچ اولاد آدم دی تصویر بنا لوئے اسنو علم و سوئرہ سبان اللہ سبان اللہ مہربانی 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 میں جناب نو بہت بہت زحمہ دیتی ہے بھائی ہونو جملہ کھان جس جملہ دی خاطر میں تن صفات اللہ تن صفات توحید پڑے اللہ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے پھر سنو میرا اپنا دل ہے بھائی اللہ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے پورے قرآن حکیم دے اندر تخلیق دے تین ہی پراسے سہین تین ہی صفات ہیں چوتھی میں نے نہیں ملی یا کوئی شائع آلہ میں خلق نال تعلق رکھ دی ہے اس سا اللہ خالق ہے یا آلہ میں بر نال تعلق رکھ دی ہے یا آلہ میں تصور نال تعلق رکھ دی ہے پوری توجہ تخلیق دے تین ہی پراسے سہین اٹھارہ ہزار اوالم دیا مخلوقات یا صفت الخالق دی وجہ تو یا صفت الباری دی وجہ تو یا صفت المصور دی وجہ تو اللہ نے اپنے تین صفات الخالق الباری المشور تین صفات یک جا کر کے عالم ازلچ دست مشیت نال جو پہلی تصویر بنائی عوشن محمد سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی بولینیوں سبحان اللہ اللہ نے صفت الخالق صفت الباری صفت المصور تین صفات یک جا کر کے عالم ازلچ دست مشیت نال جو پہلی تصویر بنائی اس تصویر نو محمدہ تھی اردودہ ایک مقولہ ہے جی ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے تصویر دہے کے ہی رخ تو ہوندے ہیں ہاں تصویر دہ جو دوسرا رخ ہے یعنی اگر کوئی تصویر دیوار تھی لٹکی ہوئیے سامنے علیہ رخ ویک سک دے ہو اگر اس تصویر نو الٹے پاس ہوئے کھو ہر شئے الٹی نظر آسی توجہ ہے آنکھ کان ناک مو ہر شئے الٹی نظر آنگی اے مکولہ بس اس پہلی تصویر تھی سادے کاندے زمانے دی توجہ نہ ہوئی اللہ نے صفت الخالق الباری المصورنو یک جا کرن تو با دست مشیت نال جو پہلی تصویر بنائی بس اس تصویر دے دو رخ ان ایک رخ دا نام محمد دے دوسرے دا نام اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں تھاں دی خیر ہوئے جی جڑے ہاتھ بلند ہو رہا انتائید عزت رسول دی خات تیر انہاں تھاں دی خیر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعالی محرمانی محرمانی جی بس اس تصویر دے دو رخ ہیں ایک رخ نو مصطفیٰ دے دوسرے رخ نو مرتضی اور اے بھی یاد رکھنا نحج البلاغہ فارسی اچھا خوین دا یادش بخیر یادش بخیر دمانی ہوندے اچھی یاد میں نے امیر الممنین یاد آئے اور جس دن دا میں فرمان پڑھا تسلی ہو گئی امیر الممنین علیہ السلام دا جملہ واقعی عقل انسانی دے مطابق ہے دست مشیت نے بس ایک ہی تصویر بنائی او پہلی تصویر بنائی اس تو بعد ساریاں تصویران اس تصویر نے بنائی رہ گئے ہو رہ گئے ہو نا جی رہ گئے ہو قرآن میرے سامنے ہے میں قسمہ دا تا ویسے یادی نہیں جس بندے دوں میری زبان تے بھروسہ نہیں ہو ویسے ہی موج کرے بھائی میں ایسے بندے دی خاطر قسم کیوں چاہواں بھائی شرح قسم نحج البلاغہ موجود ہے امیر الممنین دا اپنا فرمان موجود ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمی دیں ناہنو سناعیہ الخلق وبعدہو سناعیہنا ہم چودان اللہ کی سنعت ہیں اس کے بعد جو بھی ہے ہماری مشنوعات مشنوعات ہماری مشنوعات زندگی ہوئے زندگی ہوئے نہ تھندی خیر ہوئے محرمانی جو مصور فطرت نے صفت الخالق الباری المصور یک جا کرن تو بعد بس پہلی تصویر بنائی اور یاد رکھنا اس رحمان مطلق نے بھی بعد اچھ کوئی ایسی تصویر نہیں بنائی بعد اچھ اس تصویر دیاں شبیح آئیاں اصل دوبارہ نہیں آئی کوئی عباس بن کے آیاں کوئی حسن بن کے آیاں کوئی رضا بن کے آیاں اسے تصویر دے روک اسے تصویر دے روک مہربانی 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 میلے سے بہت اچھی ہو رہی ہے محول توڑا بہت اچھا ہو گیا ہے میرا اپنا دل چاہ رہے ہے کہ عزت رسول تک بلن سلوات میں سننا چاہئے نمس اچھا اچھا جی اچھا خداوی عاشق رسول دا ہے ایہو تا بانی اصول دا ہے خداوی جائیں تے درود پردن اوہو تا بابا بطول دا بہت پر سونا کلامیں خداوی عاشق رسول دا ہے چلے ایک جملہ میں ٹھیٹ سریکی چاہاں کوشش ہوں دیو آپ پر پنجاب زیادہ پردے ہیں نا جی سریکی پنجابی مکس ہو گئی خداوی عاشق رسول دا ہے مگر اے زمانہ نو پتہ کوئی نہیں خدا دے رسول نال کیتی ہوئے عشق نو علیہ تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صبحان اللہ چلو 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 کیتی ہوئے عشق نو علیہ کیتی ہوئے محبت نو علیہ تے اور میں اگر شاعری بھی محسن جان دے بہت اچھا اچھا کلام لکھا ہے ملک دے ممبران تے ذاکرہ پڑھا ساڑھے قسائد تے لوگانوں تمگے ملے تے میں اگر لکھا تھا میرے پچھے جب تک تائید نہ ہوئے قرآن دی حدیث دی عقل دی اجماع علماء دی جتنا اچھا تخیل کیوں نہ ہوئے میں لکھ دا نہیں ہوں اے جملہ ہی میں آپ نے کولو نہیں آنکھا اس جملے دے پچھے بھی ایک حدیث موجود ہے اے ان تو میری توجہ کر آئیے تے میں انہا حدیث سنا دینا موضوع تو دور نہیں ہوئے نا پڑھنا موضوع ہے بھئی یہ حدیث یک دماغے میں سنا دینا مسجد نبوی ہے مسجد نبوی ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جان دے ہو کہ ساڑھے مولا و آقا حضرت امیر المومنین علیہ السلام دی ہے عادت ہے کہ صرف کوفہ دی بات نہیں مسجد نبوی بھی ہوئے ہیں مسجد نبوی چو گھر جامن والی آخری شخصیت علیہ ہوندے ہیں نہیں یارے جملے تو رہ گئے ہو لگ دے میں تو انہوں پریشان بیا کریں بھئی مسجد صحابہ نال بھر ویندی آئی نا نماز تحجد دے ٹائم نماز شب دے ٹائم مسجد صحابہ نال بھر ویندی آئی اس بھریوی مسجد چو گھر ونیانالی آخری شخصیت علیہ ہوندے صبح آنا مہربانی جی مہربانی مہربانی چلو میں جملہ اولٹ دے نا بھئی مسجد بھر دی آئی صحابہ اکرام نال مسجد نبوی زہرے شب باشی آستے اپنے گھرہیں تشریف تلائے ویندے ہیں خود حضور بھی تشریف لائے ویندے ہیں حضور بھی آپنے یہ نمازہ امہ حجریج پڑھ دے آئے مولا امیر المومنین بھی زہرے اپنے گھاریج پڑھ دے آئے توجہ ہے یا کوئی نا میں جملہ بدل دینا جی بھری ہوئی اس مسجد نبوی اچ نمازی آن دی بھری ہوئی مسجد نبوی اچ ونن والی آخری حصیت بھی علی ہون دے آئے سب تو پہلے آمن والی شخصیت بھی علی ہون دے آئے چلو انسا مائلہ چلو انسا مائلہ میرے بار میرے بار میرے صاحب تو انہوں سلامت رکھے صحابہ اکرام چلے گئے تی امیر المومنین علیہ السلام سورج نکل آیا رسول اللہ تشریف فرمایا مولا امیر المومنین تشریف فرمایا تی پتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل لے جو کوئی خیال آیا حضور علیہ السلام فقاما رسول اللہ رسول اللہ آپ نے مسلح تو کھڑے ہوئے اور اس مقام تھی ہے جس مقام تے مولا امیر المومنین سرکار علی بن عبی طالب علیہ السلام عبادت تجھ مصروف ہے اور امیر المومنین علیہ السلام دے عبادت آخری حصہ ہوندہ یہ دعا توجہ ہے اجے ساڑے مولا وآقا نے دعا وستہات بلند نہیں کیتے پیغمبر اسلام پہلو امیر المومنین علیہ السلام چاہ کے تشریف فرما ہو گئے اور رسول اللہ فرمایا یہ آلی اگے میں نماز پڑھیں دا نماز تو بعد میں دعا منگ دا تُسا میرے پچھے آمینہ دےو آج میں چانا تُسا دعا منگو آمین میں محمد آگا ہوئے 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 سبحان اللہ مہربانی بہینہ تھا دی خیر ہوئے جڑے بلند ہو رہے جی 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 اگے اگے میں نماز پڑھیں دا نماز تو بعد میں دعا مگ دا میری دعا اچھ آمین تُسرا آدیو آج میں چانا دعا تُسرا منگو تِآمین میں آگا فَتَبَسَّمَا عَمِرَ الْمَمَنِينَ علیہ ابنِ عبی طالب علیہ السلام ساڑے مولا و آقا حضرت علی علیہ السلام ایک گل سون انتباد مسکرائے مسکرام انتباد رسول اللہ علیہ پاسے پورا چہرہ کیتا ہے اور اے بھی یاد رکھنا ساڑے مولا جتنے بھی مشروف ہو میں نا جس وقت رسول اللہ نال گفتگو کر دے آئے مکمل چہرہ پھیر کے گفتگو کر دے آئے ایک گل تھوڑے بندے ہونے سمجھے ہو جی 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 مسئلہ ہمیں میلے سے پاک پڑھ رہے ہیں نا جی ذکر اہلِ بیت علیہ السلام کر رہے ہیں کئیان بندہ دا میرے علیہ پاس سے پورا چہرہ ہے تھے کئیان دا بولو نہیں ہے نا مگر ساڑے مولا دیا دا تھا جتنے بھی مشروف ہوئے نا اور جیسی بھی حالت ہوئے آ حتیٰ کہ دوران جنگ اگر زخمی بھی ہوئے نا پورے وجہ نال پوری توجہ پورے چہرہ نال رسول اللہ مخاطب کر دیا ہے اور اس گلدی اگر قیمت نہ ملی شیعہ قوم میں دکھ رہا سی میں ہور صحابہ کرام دے بارے تا نہیں جاندا ہاں میں اے صیرت امیر الممنین دا مطالعہ ضرور کیتا ہے رسول اللہ دے سامنے جس تیم بھی علیہ چہرہ مکمل سامنے ہوندہ آئی مگر نگاہ جھکی ہوئی نگاہ آبیر علیہ السلام دی ہون پورا چہرہ اپنے مشلے تے منظر زینج بناو نا بھائی پورا چہرہ مشلے تے پھیر لیا اور چہرہ کی تے رسول اللہ آلے پاسے زہرے کھڑے تا نہیں کھڑے ہوندے تے نگاہ زہرے جتی تے ہوندی نگاہ ہے رسول اللہ دی گوت تے اے جملہ سمجھے جی یا رسول اللہ ایک میری خواہش بھی ہے تو آڑی خواہش یہ ہے کہ میں دعا منگا تسی آمین آکھو تے میری خواہش ہے کہ آج تک میں دعا منگ دا مرضی دی آج میں چاہنا دعا میں او منگا جڑی دعا تو آڑی مرضی دی ہوگئے منگن والا میں ہوا آمین آکھن والے تسی ہوگو دعا تو آڑی مرضی دی ہوگئے پوری توجہ رکھنا بے اس جملے تھے پوری توجہ میں نے چاہیے دیا اور کتابیں چاہ موجود ہیں میں تنہا عربی مطن سنا دے نا تاکہ تنہا یقین ہو گنجے کہ پڑھی لکھی بات ہے ہون رسول اللہ مسکرائے پیغمبر فرمایا یا علی بالکل ٹھیک ہے جو میں آکھا ہوں منگسو آقا تسی حکم فرماؤ میں کیا مانگا پیغمبر فرمایا یا علی میرے آکھن تہک دعا مانگو آمین میری ہے مرضی میری ہے لفظ دوارڈین یقیناً ہونے مستجاب ہوگئے اللہ دے رسول پھر حکم فرماؤ میں کیڑی دعا مانگا میں تنہا عربی مطن سنا ماؤں پیغمبر فرمایا علی دعا مانگو اللہم مجعلنی اندکہ ودہ اے میرے اللہ مجھ علی کو اپنی محبت بنا لے ہوئے 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 نہیں گار برمایا نہیں توجہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی مہربانی اللہم جعلیندکہ ودہ آئے اللہ مجھے اپنی محبت بنا لے توجہ ہے مجھے اپنی محبت بنا لے امیر دعا منگی رسول اللہ آمینہ کی دعا فرن قبول ہو گئے معلوم ہویا اس دن تلاکے قیامت آخری روز تک علی اللہ دعا محبوب نہیں علی اللہ دعا محبب نہیں علی اللہ دعا محبت ہو 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 نہیں سمجھا رہی نہیں سمجھا رہی اللہم مجعلیندکہ ودہ آئے اللہ مجھے اپنی محبت بنا لے علی ہے اللہ دی محبت ہن دنیا آمال دے ذریعے کوشش کر رہی ہے کسی طریقے اللہ نو ساڑھے نال محبت ہو جائے زمانے نو پتہ کوئنے کہ اللہ دی محبت ہے علی اللہ اگر کسی بندے نال پیار محبت کرنا چاہوے اس دی محبت ہے علی اللہ راضی ہوئے جیسے بندے تھے ان آمدے تور تھے اس بندے نو اللہ علی عطا فرما چاہوے اللہ راضی ہوئے جیسے بندے تھے علی مولا اللہ علی مولا اللہ راضی ہوئے جیسے بندے تھے اور میری قوم یقین رکھنا میں اجھے صحیح تشریح نہیں کیتی میں وقت کنا آمان اگر منو یاد کر ویسا میں تو انہی سے حدیث تھی تشریح تھی پوری مجلے سو ویسا کیونکہ یہ لفظ ہے ود استعمال ہوئے اس ود چو اللہ ہے ودود اللہ ودود ہے کے نہیں بولو تے صحیح بھئی اللہ ودود ہے نا تے پچھے علماتوں کے ودود دا مالک مانی کیا ہے ودود دا عجبی لفظی مانی ہے کہ ودود اس کو کہا جاتا ہے جس کی ملکیت میں کوئی ود ہو تے دعا دے لفظ کے ان اللہمج علیندہ کا ودہ بار اللہ مجھے اپنا ود بنا لے جس ود دی وجہ تو اللہ ودود ہے اسنو علی ابن عبی طالب موسین لنگر کھول دیتا ہے تے ہون جڑا بندہ میں نسون سی ہوندہ میرے تحسان دیکھو میں آپ کے لئے چنگا بندہ میں اعلانی آپ کریں نا پی ہو اللہ الخالق الباری المصور اللہ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے پریشانتہ نہیں ہو جی آخری جملہ میرا اگر توجہ اس قابل ہوئی تو تھوڑا تشریح کر سیں زیادہ تا نہیں وقت کافی ہو گیا اسلام اچھ حضور علیہ السلام دے بارے خصوصا انہوں دے وجود اور انہوں دے ذات دے بارے جتنے بھی اختلافاتیں ایمان والوں یقین کرنا پنجی سال دی تحقیق تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچا جس نتیجے تے میں پہنچا وہ نتیجہ اپنی قوم دے حوالے پہ کرتا ہے حضور علیہ السلام دے بارے جنور ہیں بشر ہیں ساڑھے جیسے ہیں عالم الغیب ہیں کے نہیں ہیں حاضر ناظر ہیں کے نہیں ہیں میراج ہویا جتنے بھی اختلافات ہیں تمام اختلافات دی وجہ اللہ دے انہا تین صفات نو نا سمجھنا ہے جو میں گزارش کر چھوئے بنیادے ہیں بے سے ہیں جس نو اللہ بحثیاتِ الخالق سمجھ نہیں آیا الباری سمجھ نہیں آیا المصور سمجھ نہیں آیا سمجھ او نہیں آیا الزام میرے رسول تھے ہوگئے چلو پڑھے لکھے سہبان بھی تشریف فرما ہو جناب دے چہرے دستین کے باشعور لوگ ہو میں ایک جملے جو وزاد کر دے ہوں صفتِ الخالق کیا ہے بنامن والا مٹی چو بناوے پانی چو بناوے آگی چو بناوے ہوای چو بناوے اس نوہ خواندے خالق اگر بنامن والا لاشائی چو شائی بناوے اس نوہ خواندے باری اسلام دے جتنے فرقے ہیں انہا تیہتر فرقے ہیں چو بہتر فرقے جیس جیس فرقے میرے نبی نو صفتِ الخالق دا مظہر سمجھے اس آپنے جیسا سمجھے جے صفت الباری دا مظہر سمجھ جائے اوشہ کا مٹی پستے محمد صب دا سردہ تھوڑے بندے سمجھے ہو میری توقع دے خلاف تھوڑے بندے سمجھے ہو بھئی تخلیق واسطے مٹی پانی آگ ہوا ہے نا جی بولو ہاں کرو یا نہ کرو جی ہے نا جنہے لوگ آدھن کے حضور صفت الخالق دا مظہر ہیں اوہ اس مجدن کے مخلوق جو ہے اللہ الخالق ہے تخلیق واسطے مٹی چاہی دے یہ پانی چاہید ہے یہ اگ چاہید ہے ہوا چاہید ہے لہٰذا حضور علیہ السلام بھی صفت الخالق دا مظہر ہے مٹی دے بنے ہوئے پانی دے بنے ہوئے اگ دے بنے ہوئے ہوا دے بنے ہوئے توجہ ہے جیسے مننا ہے کہ مٹی دے بنے ہوئے اس سمجھنا ہے کہ میرے جیسا توجہ ہے یا کوئی نہیں جیسے سمجھنا ہے پانی دے بنے ہوئے ہوا دے بنے ہوئے اگ دے بنے ہوئے اس آپ نے جیسے سمجھنا ہے تجھے ساکھنا کہ نہیں بھئی حضور صفتِ الباری دا مظہرین کہ اللہ نے لا شیچ شی بنائی اس ہر شیدہ سردار محمد نے بنائی اتنی ساری گال ہے اتنی ساری گال ہے اتنی ساری بات ہے اگر جناب نے سمجھ آ جائے استعدادِ اقلی تھوڑی بلند کرو بھئی اگر است باوجود بھی اگر کوئی بندہ کوئی بشر کوئی فرد قائل ہے توہین نہیں تزہیق نہیں کسے بندے دی دل آزاری نہیں بھئی شعور انسانی ہے اقل دی تقسیم ہے ایک فیصلہ ہو جائے عوام دی ترفو اگر است باوجود بھی کوئی بندہ سمجھ دے کہ حضور علیہ السلام اربع ناصر دا ہی تخلیق ہیں یعنی مٹی دے بنے ہوئے پانی دے بنے ہوئے اگ دے بنے ہوئے ہوا دے بنے ہوئے تا پھر میں سوال کر ساں بڑا وائلیڈ کوئیش جانے کہ حضور فرمایا کن تو نبی و آدم بین المائی و تین میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اربع ناصر دا پہلا شاہکار آدم ہے آدم دی تخلیق دے وقت میرے نبی بحیثیت نبی موجود ہے اربع ناصر دا پہلا شاہکار دے آدم ہے اس دی تخلیق دے وقت محمد موجود ہے کیڑے وجود نال موجود ہے مہربانی جی مہربانی بھائی اگر موجود ہیں اور یقیناً موجود ہیں اور پڑھے لکھے صاحبوں لغت عرب اور استلاح عرب یعنی لغت اور استلاح دو میں کٹھیاں کر لو لفظ نبی روح تے فٹ نہیں آندہ لفظ نبی لفظ رسول روح وستے نہیں ہوں دا جسم وستے اور حضور فرما رہے ہیں کنتو نبیم و آدم بین المائی و تین میں اس وقت نبی تھا یعنی کوئی وجود ہے سوال ہے کہ اربع ناصر دی بڑھے پہلی مخلوق حضرت آدم ہیں حضرت آدم دی تخلیق دے وقت رسول اللہ موجود ہے لفظ موجود دا مانی کیا ہے نہیں بھائی لفظ موجود نکلے وجود دیچو موجود وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے تو انہوں سمجھ ہی نہیں آرے بھائی تو انہوں سمجھ ہی نہیں آرے جنہیں موجود تھا لفظ وجود دیچو نکلے نا وجود دیچو موجود وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے حضور موجود ہیں اگر موجود ہیں تو کوئی وجود ہے جو وہ وجود ہے عربہ ناصر دتا ہے کہونا کیڑا وجود ہے اسے واسطے واحد مذہب مذہب اہلِ بیت ہے جس مذہب نے ذاتِ مصطفیٰ دے بارے ایک تخصیص فرمائی کہ حضور علیہ السلام صرف ایک صفت پروردگار دمظہر نہیں صفتِ الخالق الباری المصورن اللہ نے کٹھا کر کے وجودِ مصطفیٰ بنایا اور عربہ ناصر مٹی پانی چو نہیں بنایا اللہ نے بارہا صفاتی چو محمد بنایا کتنے صفات تسی بولنا جی اللہ نے بارہا صفاتی چو حضور دا وجود خلق فرمایا تاثیر مٹی دیتا فرمائی اس جملے دا لطف توڑے تو زیادہ ذاکرینِ حسین لیسن اے بنامن والے دی کہ اپنی مرضی ایک قدام بارہیں چو حکم محمد بڑھیں دے ایک قدام محمد چو پھر بارہاں بڑھیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مختصر جو میرے تو ہو سکتا ہے تاکہ تطہیمہ کلام ہو جائے اللہ نے بارہا صفاتی چو حضور علیہ السلام دا ظاہری وجود بنایا اور ایک ایک صفتی چو اللہ نے حضور دی ایک ایک شائع بنائی اگر پریشان نہ ہوا تو میں جلدی جلدی سنا دے تاکہ معارف رسول اللہ اضافہ ہو جائے ان اللہ جعل راسہو من البرکت اللہ ساری برکت کٹھی کی تی مصطفاد سر بنایا ہن جیڑے بندہ رہ منی ہون دی مرضی ہے نا جی جی بسم اللہ کر ان اللہ جعل راسہو من البرکت اللہ نے ساری برکت جمع کی تی مصطفاد سر بنایا ظاہران سر ہے رسول دا حقیقت اچھ اللہ دی مجسم برکت ہے تو سجدہ کر سر سجدے چھ حضور سجدہ کریں اللہ دی مجسم برکت اللہ دا سجدہ کر دی اور زمانہ قدام بھل کے حسین ابن علی دا مقابلہ نہ کریں یزید اور یزیدیتی تا مجال ہی نہیں کہ حسین دے سامنے آ سکے سار نہیں رسول دا اے ہے اللہ دی مجسم برکت جڑھا بادشاہ پوشت بہ کے اے آپنے سامنے برکت نہ اٹھن دے وے اوشنو حسین ابن علیہ تھا ویدے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بھائی بھا 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 میرا مالک خیر فرما بھائی سبھان اللہ سبھان اللہ انسان دے جگر توں دل توں دو حصے دور انسانی وجود دے ہاتھ اور پیر اسے وستے جس تیم انسان دے ہاتھ اور پیرہ تیں خون دا دباؤ دوران کم ہوئے دے انسان سمجھ دے میں بیمار ہو گیا میرے ہاتھ پیر سرن لگ گیا آتھیو کہنے حقیقت ہے چونکہ ہاتھ اور پیر انسان دے دل اور جگر تو دور ترین حصے ہیں خون دے سرکولیشن کمزور ہوئے دی توجہ ہے اور انسان دے ظاہری وجود تے جو ناپسندی دا حصہ ہوئے انسان دے پیر ہیں توجہ ہے پیر کوئی برداشت نہیں کر دا میں سر تو گل شروع کیتی ہے میں پیراتیں آگئے ہیں اور سارا دے ٹائم نہیں رہ گیا اللہ نے ساری برکت جمع کیتی مصطفیٰ دا سر بنایا وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ اللہ ساری خیر کٹھی کیتی مدنی دے پیر بنایا انہاں تاں دے خیر ہوگئے انہاں تاں دے خیر ہوگئے جو ناپسندی دے تائید عزت رسول دے خاطر بلند ہوگئے جی میں دعا کر چولا ہوں وَقَدَمَيْهِ بسم اللہ کرم وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ اللہ نے ساری خیر کٹھی کیتی تاں دے تو توقع ہے جی تائید کرسو وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ اللہ نے ساری خیر جمع کیتی مصطفیٰ دے پیر بنائے اے تاں دے امتحان ہے اتنی مئلس تو بعد اگر میں لائل نہ ہاتا ہوں میرا حق بن دے وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ اللہ نے ساری خیر کٹھی کیتی مصطفیٰ دے پیر بنائے ہون میں آگ سکتاں صرف نبی دے بارے آگ سکتے ہیں جتھ پیر اتھ خیر بھلا ہوئے بھلا ہوئے جس میں نے تائید کیتی ہے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھائی شاباش شاباش مرحبہ جی مرحبہ زندگی دراز ہو وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ اللہ نے ساری خیر کٹھی کیتی مصطفیٰ دے پیر بنائے اگر حسین کئی ناؤ تیچ منفرد مختلف ہویا اس تی وجہ بطول ہے حسین دی ماں دے نال دی کئی ناؤ تیچ کس تی ماں ہے کوئی ناؤ خیر تو بات لفظ لگتا ہے خیریت خیر خیریت بندہ بندے نو ملے تے پشتے جی خیر خیریت ہے وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ اللہ ساری خیر کٹھی کیتی مصطفیٰ دے پیر بنائے اے خیر والے دو پیر جس بوحے تے رکھ کے آیت تطہیر پڑھ کے خیریت منگے نوشنو بطولے ازرا زندگی دراز ہو زندگی دراز ہو وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ اللہ ساری خیر کٹھی کیتی مصطفیٰ دے پیر بنائے اے خیر والے دو پیر جس بوحے تے رکھ کے آیت تطہیر پڑھ کے خیریت منگے نوشنو بطولہ دھن زمانہ جس دروازے تے رسول دے خیر والے پیر رکھ وین دے آئے نہیں سمجھ آئی اسے دروازے تے مسلمان اگ لے کے کیوں آگے بلا ہوئے بلا ہوئے جی بلا ہوئے وین کر کے رومانوالے شلہ کئی ناد دا کوئی غم نہ ہوئے کھو چودہ ماسومین مظلومین سارے دے سارے غریبین ہر امام دے ہر ماسوم دے دکھا اپنے اپنے مگر دو ایسے مظلومین چودہ ماسومین دے لڑی چو جیڑے اتنے مظلومین تین دن جنازہ پیہ رہے دفعہ نستے کوئی نہ آیا جینا دے وستے چاہے ہوئے ہے ضرور کر سو میں گزارش کر رہے ہیں دو ایسے جنازے ان جیڑے جنازے تین دن پیہ رہے تے دفعہ نستے کوئی نہ آیا ایک زہرہ دا بابا دوسرا سکینہ دا بابا تگل اگلی بھی رومنہ لیے ایک کفہ نچا دوسرا بے مرحبہ 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 بھلا ہوئے بھلا ہوئے سیدہ نوکری قبول فرمال ہوئے تو اڈا ہر آنسو مظلوم حسین دے زخمہ دا علاج ہو جائے غربت نہیں میرے نبی دی اٹھائی سفر مظفر نو وفات ہے رسول دی اٹھائی سفر تلاکے تری سفر دی شام تک درمیان اچھ پیغمبر دا جنازہ سجے پاسے حسن میں ٹھے ایک خبے پاسے حسین بیٹھے پیرانے پاسے حسین دی امہ تے سیران دی بیٹھے علی تے دروازہ کھلا ہویا دا تری سفر دی شام ہوئیے بطول بی بی پیو دے میئے توٹھیے علی دے سامنے آکے سر تو چادر لاکن علی سردار کر مہربانی کسے نہیں آونا میرا بابا دفنگر بعض بندے آدھن جو شیعہ نو ہو کے آویندہ ماما بھیڑا نال لاکے گلیاں بزار ہیں چھو روندے کیوں ہیں میں فیصلہ تیرے زمین تو لے لیندہ غریب تو غریب بندہ ہوئے بے تن دن تک کل رس میں کل سنت رسول ہے حضرت جعفر تیار دی شہادت تو بعد پیغمبر اسلام تن دن تک کھانے پکوا کے جعفر تیار دے گھر پہنچیں دے رہے کہ موتچ مصروف ہیں میں جھوٹ بولا علماء اللہ میں نو اسے موقع تے سزا دے وے اٹھائی سفر نو وفاد تری سفر نو دفن تین ربیو لول دی اجے شام نہیں آئی بطول زخمی ہو گئی پاس سے تحت رکھیا دے بابا آوے ایک تیری امت گیڑا سا لوگ کی مرحبا مرحبا بھائی مرحبا یقین علی بندہ روند ہے جن دے اندر درد ہوئے وہ روند ہے غیرت مند ہوئے تو وہ بندہ روند ہے تین ربیو لول دی شام نہیں آئی پاسہ زخمی ہو گیا ہتھ دی ہتھیلی ترٹ گئی موسن قتل ہو گئے سر دیوال سفید ہو گئے لوگ سمجھ دیں سوگ ختم ہو گیا اٹھ ربیو لول نو کڑا سوگ ختم ہویا کڑا سوگ ختم ہویا وہ تا سید زادیاں کنگی کی تھی گھارچ آگ بالی اس وستے کے ڈیرے داران مہمان نوازان تے مہمان بوہے تے آن دے تے گھارچ آگنا ہی جلدیوں دی سید سجاد فرمایا سارے حاشمیاں دی رسا میں بے شک ساں اجڑ گئے ہیں سارے بوہے تو کوئی بندہ خالی نہ جائے جی میں صدقی ہوں گا تو انہی سمجھنو سلام ہے زمانے نو پتہ کونی شیعہ دا دکھ ختم نہیں ہو شگدہ قیامت دے روز ہوئے تو ہوئے ہون ختم نہیں ہو شگدہ بھئی اجے روندے پیہا سے حسین ابن علین اونچے لہم منایا حسن دے مئیت اجتیر حسن نو روندے پیہا سے پیغمبر دا جنازہ پییا جنازہ دفن ہویا تے بطول دے دروازے تے اگ لگ گئی ہون تین ربیل اول تلاکے تین جمادیو ثانی تک پورے تین مہینے حسن دے مہ دے دکھا دے ایمان اللہ بندہ ہون بھی ویگ سکتا ہے کہ مدینہ دا شہرے مسلمانہ دی عبادی ہے تے محمد دی سکی دیئے تے ہر دروازہ کھڑکا کہ مسلمان ہوئی نا تو پوچھو تا سہی نا میں نو خالقوں والا آئیے لوگ زہران ویگ کے دروازہ بند کر لیں دیں میں ایک جملہ پڑھ دا جی اسے جملے دی تشریح ایک دو منٹ دیوین کر دا مدینہ شہر مدینہ دیا شریف زادیا نو دکھائی بطول دا بطول نو دکھائی علی دا علی نو دکھائی شام والی دی دا بھلا ہوگئے بھلا ہوگئے بزرگوی سے ایک جملے دی تشریح ہے میں ملک سیدہ دے مسائب سب تو چکے میں پڑھیں ست آٹھے سن میرے بی بی دے مسائب دی مدینہ شہر مدینہ دیا شریف زادیا نو دکھائی بطول دا بطول نو دکھائی علی دا علی نو دکھائی شام والی دی دا جدہ شام ہون دی آئی انسار دیا اورتا دیوارا نال متھے لاکے رون دیا تے شام دے ٹیم عرب بھرا جدہ گھرہ میں نا تے بہنہ دے سر تے ہتھ رکھ کے آکھے نا تے بھرا جین دین تے رون دیاں کیوں ہو دس سو تکلیف کیا ہوئے بہنہ موتے ماتم کر کے انسار نو بعد اچھ پچھنا پہلے انہوں پچھو جیلے سر کا بھرا کوئی نہیں وَا 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 تو انہوں سمین اور سلام ہے تو انہوں سمین اور سلام ہے میں تانگو زارج کی تیئے مدینہ دیاں شریف زادیانو دکھائی بطول دا تے بطول نو کہن دا دکھائی سات نوہین حسن حسین دی پاکمہ دے تے الحمدللہ انہ ستہ نوہین چو چار منو زبانی یادیں سات نوہین حسن حسین دی پاکمہ دے او نوہ پڑھ کے وے کہا ہر نوہیج علی دی حربت تزکر ہر نوہیج ہر نوہیج میلے سے پاک چکے اہل سنت بھائی بھی ان دن دلازاری نہیں توہین نہیں مت سمجھنا زاکر حسین نے میری توہین کی تھی اے تے حق رکھ دے ہیں نا جی امت مصطفیٰ دی ہیں تے کٹھیاں میدانیں میں شرچ ہونے ہیں پیغمبر دی شفاعت تو بغیر نہ تو جنتیں جا سکدے نہ میں جنتیں جا سکدہ رسول اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے میں گلتے کر سکدہ میں تیرے تک پیغام پیا پہنچیں دا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ ایک مسلمان عورت ہے کے نہیں بولو مسلمان عورت ہے اے بھی سارا اپنیاں کتاب مجھ لکھے کہ رسول اللہ تو بعد محمد دیدھی مشلسل بیمار رہ دے میں نے عزت سیدہ دی قسم ہے پوچھا اپنے علماء تو اتنی مظلوم ہے بیمار سمجھ کے پوچھا نہیں کر دیں ہونو دل منی تے وین کر لوں گے تیرا دل آکھے جو میں ماتم کر رہا تھا پھر ماتم کر لوں گے تیرا دل نہ منی تے بے شک نہ رہو گے بیمار سمجھ کے یہ تو ہر مریض تھا حق ہے نا جی بیمار سمجھ کے کوئی نے بچھا نہیں تاریخ اسلام میں جو دو منو ایسے فرد ملیں جو نے بیمار سمجھ کے پتہ اللہ منائے ایک میں آج پڑھ دا ایک کسے اور میلے سے سیدھ سیدھ جناب ام سلمان رسول اللہ دہ حرم ایک کنیز آن کھڑی جناب رسول اللہ دہ حرم ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے قرآن حکیم دے ایک آیت ہے وَقَرْنَا فِي بَيُوتِ كُنَّا اے نبی کی بیویو ہر وقت گھروں میں رہو اس آیت دے تحت ام سلمان گھر رہاں دے ایک کنیز سامنے آئی تیہا کھڑ لگی سوجہ رسول تو انہوں پتہ محمد دی دھی بیمار تو انہوں پتہ حسن حسین دی بیمار فَتْعَجَّبَتْ وَتْحَيَّرَتْ جناب ام سلمان حیران رکو پوش دن محمد دی دھی بیمار انہوں نے ہویا کیا ہے شیعہی نے جیدے موچو ہے نہ نکلے جدہ ام سلمان پوچھا نہ کہ انہوں نے ہویا کیا ہے اسے لئے کنیز سر جھکا کیا دی پتہ میں نے ہی کوئی نہیں بیماری کیا ہے ہاں اے ویخائیاں کھل کے پورے ساہ نہیں لے سکتی جدہ ساہ لے دیئے کہلے سجیاں پسلیاں تے ہاتھ رکھ دیئے کہلے کھب بھی پسلیاں تے مرحبا بھائی مرحبا بھلا ہوئے بھلا ہوئے وین کر کے وین کر کے زندگی دہ پتہ کوئی نہیں ام سلمانی میں تڑ پیری میں پکھے نگز لگ دے اسادہ سہارہ لے آتے ٹر پیتے آئے جناب سیدہ دی حویلی میں جھوٹ بولا سیدہ میری شفاعت نہ کرے مسائب ہے چونکہ چودہ دی کچہری ہے خود پاک بی بی سن دی پئیے اندہ زاکر کیا پیاد ہے تاریخ حدیر اس وقت ام سلمان بیمار سمجھ کے تی مارداری دی خاطر سیدہ دی گھارے چاہے میری لکھ مجال اس سے لے محمد دی دی اتنے کمزور ہے بی بی ترے دفعہ بستر تو اٹھن دی کوشش کی تی موہ دے بھا زمین تے جھن دے بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے اس گلتے جس بندے دے موچو ہے میں تا یہی آگ سکتا ہوں اس بندے دے بھلا ہوئے جدہ ام سلمان ویکھی آنا کے اٹھ دین تے ڈھائ پون دن جلدی دن آل ام سلمان دوڑے جناب سید آدھا سر چایا اپنے سجد زانو تے رکھ لیا میں تنو عربی مطن سنا دینا جناب سید آدھا متھا چمن تو بعد ام سلمان فرمایا کئی فعصبحت یا نبی المصطفی بنت نبی المصطفی محمد دی دھی باب تو بعد کی میں پینے بدیئے جدہ ام سلمان فرمائے محمد دی دھی باب تو بعد کی میں پینے بدیئے حق بندا ہی ما جو ملیے سیدہ فرماوے نا ام ما میرا محسن قتل ہو گیا ام ما میریا پسلیاں ترٹ گئی ام ما میرے ہاتھ دی ہتھیلی ترٹ گئی ام ما میں خالی والائیاں ام ما میرے وال سفید ہو گئے میں نے اس قرآن حکیم دی قسمیں کسے دکھ دا اظہار نہیں کیتا یہ میں تڑپی ہے یہ میں پکھی نگز لگ دائے یہ میں ماد گالچ بہن پاک محمد دی تھی ہکو لفظ فرمایا اما ما کیا کیا دسا فوکدن نبیا و زلیں والوسیا اما ہار ظلم کرنا دھیاں دے سامنے انہ دے پیو دے گالچا رسیاں نا پاوئےنا جیسے ویلے دا زینب کلسوم پیو دے گالچا رسیاں دی تھی انہاں رات نوں نا زینب س мамدیے بھلا ہوئے اللہم ماجل ہر ظلم کرے نہ مگر دھیان دے سامنے انہ دے پیوھ دے گارلے چے بولو رسیاں نا پا میں نا زمانہ میری ایک سوال دا جواب دے بس صرف ایک سوال غریب تو غریب اور اط rename غریب تو غریب مزدور دی بیوی ہوگے اندھیاں دھییاں ہونے اندھی پتر ہونے دھییاں او تای مئیت تیرون دیاں جے تای پتر آکے جنازہ چاہنے ہی لیندے جدہ پتر ماں دا جنازہ چاہ کے تور پون دین دھییاں دروازے تے رکھویں دیاں پوچھنا زمانے تو مجبوری کیا ہے کئی ناد دا واحد غریب جنازہ محمد دی دا جدہ ایک گھر تو بہر نکلا دھییاں انال تور پئیاں جنہوں سمجھ آئیے اندھا ہاتھ سینے تے آگئے ہیں نا جنہوں سمجھ آئیے جنہوں سمجھ آئیے جو میں آکھا کیا ہے کئی ناد دا واحد غریب جنازہ محمد دی دا سمجھ ہی نہیں آئی جدہ ایک جنازہ گھر تو بہر نکلا زہرادیاں دھییاں انال تور پئیاں زہراد پتر بولو نال تور پئی تُسی سید ہو جی توری تصدیق چاہی دیئے جدہ کوئی بندہ کسے دے میتے رووے وارث خوش ہوں دے ان کے نہیں ہوں دے بولو خوش ہوں دے انہوں کل تیرہ بندے ہے بطول دا میتے چامن والے جدہ گلیچ ایک جنازہ آیا علی سارے ساتھیا نسد مارا حضائفہ یمان ابن مسعود سلمان ابو ذر برائدہ علی غریب ہو گئے علی انتے منت لامنی جب تک میں بطول دفن نہ کر لما کوئی بندہ اچھا نہ روئے کریندہ تا میں اشارہ ہاں جیسے بندے نے اشارہ سمجھا بھنجھے بستر تے بچائیں بھلا ہو گئے بھلا ہو گئے جی بھلا ہو گئے جب تک میں بطول دفن نہ کر لما توڑیچ کوئی بندہ بولو اچھا نہ رو گئے توڑیچ کوئی حاجی بیٹھے جی حاجی کوئی عمرہ کر کے آیا تُسی حاجی ہو تُسی بھی حاجی ہو اے میں نے دو حاجیاں دی گواہی چاہی دیئے میری مجلے سے انہوں کچھ نہیں ہوں دا اے دو حاجی گواہی دے سین تُسی باقی سارا مجموع میرے پاس سے بیکھو میں تُنہوں منظر ان سمجھے ساں تو انہوں اج لگ سی کے بطول دے جنازے نال تُساں خود شامل ہو اے سیدہ دا گھر ہے سیدہ دے گھر دے بالکل سامنے حاشمیاں دا محلے جتے حاشمیاں دا محلہ ختم ہوں دے دو کنال زمین خالی ہے اس تو بعد جنت البکی ہے اس جنت البکی ہے جا کے بھی ایک اج بھی محمد د دھی دھپتے سوتی ہوئے کلی نہیں ہے نال چار پوتر بھی ہیں زندگی ہوئے بھائی زندگی ہوئے بھائی زندگی ہوئے بھائی سبحان اللہ ، سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہو بھیجڑی چار پوتنا سمیت آج بھی دھپتے محمد د دھپتے دی 않아ے میرا علاقہ جدرہ ویندی ہو محرم اجھ کبراتے ویندی ہو کے نہیں ویندے جڑے اہل سنت بھائی کبراتے ویندی ہو کیا کر دی ہو جال دے پتے پٹ کے کوئی ساوی شاہ دے پتے پٹ کے کبراتے پہن دی ہو کیونکہ ساوی المیت نو اچھی لگ دی ہے پوچھ زمانے تو کڑھا کسور محمد دی دا نہ کوئی دعا منگن دین دے نہ کوئی کھلو منگن دین دے نہ کوئی منت منن دین دے میں جدہ پہلی دفعہ محسن گیا نا پہلی دفعہ جدہ میں گیا تے ایک گل نہیں بڑی ہو چلو زاکر تے بنا لیں دن مگر میں تحقیقی بات کر دا میں جیسے لگیا میں اگے کھلوتا میرے پچھے ہے کہ ایرانی صاحب امامہن پہ انہاں آگے جی تو سادرہ میرا سہارا بنو کیونکہ وہ زیارت ہی نہیں نا پڑھن دین دے انہاں زیارت پڑھی میرے پچھے کھلو کے زیارت پڑھی ایستہ ایستہ زیارت پڑھی چونکہ انہاں دا مو میرے کندے قریب ہے پچھے انہاں ایک لفظہ کھے وہ لفظ سیدہ دے بارے نہیں امام حسن مجتبہ دے بارے اوپیادے نواسے رسول توڑا لکبت مشہور امیر حسن میرا دلے آد تو بعد میں توانو غریبہ کھا ہوسین نو امیرہ کھا انہاں سونہا روزہ بن گئے توڑی تکبرتے چھائیں شاباش 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 بھائی شاباش بھائی بھلا ہوئے 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 سیدہ رازی ہوئے حجت العاصر توڑے وین قبول کرلہ وین پاک بی بی توڑے آنسو قبول کرلہ وین توڑا ہر آنسو مظلوم حسن دے زخمہ دا علاج ہو جا اچھا میں لکتا فجی میری تنہو کریے وہ ایرانی عالم پہ یاد ہے نواسے رسول میرا دل لے تو بات تانو غریبہ کھا حسین نو امیرہ کھا جڑا زندگی اچھا امیرہ یو غریب ہو گیا جڑا غریب ہے یو موت تو بات امیر ہو گیا اے جنازہ میرے پاس بیکھو جی جنازہ گھر تو نکلا علی فرمائے اچھا نہیں رونا جنازہ اکیل دے دروازے تو گزرا علی فرمائے اچھا نہیں رونا جناب عبداللہ ابن عباس دے دروازے تو گزرا علی فرمائے اچھا نہیں رونا ای جنازہ جس لئے جنابِ عباس تے بوہے تو گزر دا پی آئے علی دے اپنے وین بلند ہوگا بے ساختہ موہ اسمانہ لے پاسے کر کے فرمائے دے میرا اللہ میرے نال دا غریب کوئی نہ ہوگا سلمان قدمہ تے حتلا کے ادن یا علیہ سانو تسلیہ دے دیا وے خود کیوں رون دے ہو فرمائے سلمان علی دی غیرت دا مسئلہ روانہ تکرہ کیا ماؤ دے جنازے نال زینب گھر تو بہر آگے بھلا ہوئے اس بند دا جس ازاد دار دہات سینے تے آگئے مقدرہ علی غیرت علی بندے رون دن سر چاوانہ رافہ یادہو فی الحوا وقال یا بنی الحسن محلن علا مقامک میرے مولا سجاہت ہوائچ بلند فرمایا اور فرمایا حسن بیٹا تو جتھے اپنی جگہ تے رکھوان حسن دیواز ای بابا میں رک گیا فرمایا ماد جنازہ زمین تے رکھ جنازہ رکھا گیا فرمایا پہلے اپنیاں بہنہ نو گھر پہنچاو اے لفظے جڑا شیعہ دا حرزے جان بن سکدہ اگر سمجھا جوے علی فرما رہے ہیں حسن تو بھی امامے میں بھی اماما اے ہی تیرے باب غریب دی غیرت دا مسئلہ بات یاد رکھ اگر تیریاں بہنہ ماد جنازے نال جنت البقی تک آئیاں پھر قبرہ دو بڑھا ہوئے بھلا 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 ہوئے اور انہیں جو نگل سمجھا گئی اے ہی علی دی غیرت دا مسئلہ اگر تیریاں بہنہ ماد جنازے نال جنت البقی تک آئیاں پھر قبرہ دو بڑھا ہوئے لے میں کسے کسے لئے جذباتی ہواں نا جی جذباتی ہواں تمہیں لفظہ دھاں او آیا ہی نہیں میرے نزدیک جس بندے دے موچ حسن مولا دویں بھینہ نو دیوار دے قریب لے گئے سینے نال آیا متھا چمہ فرمایا بابا جان دا حکم ہے تُسا اممہ دے جنازے نال نہیں آونا تُسا گھار بہو اَسا اممہ نو دفن کر کے پی آن دیاں اج کر کے دویں بھینہ دے ہتھ جوڑ گئے فرمایا حسن تو امیریں بابا تیری گل مند ہے بابے نواغ سانو نال آون دے وے اَسا گھار کوئی نہیں بہونا حسن دی وازن دی بابا جان دا حکم ہے تُسا گھار کیوں نہیں بہونا دو میں بھینہ ہاتھ جوڑ کیا دن گھار کی میں بہوی یہ گھار کوئی نہیں تے سانو امتیاں تو ڈر لگ دے اے نووے متاو آجامین جنہ ساڑی اممہ نو مارے آ جنہ موس مرحبا مرحبا بھلائے وین کر کے رومن والے بھلائے وین کر کے رومن والے آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی ہوسلا چٹی داری ہے توارے جی فرمائے گھار کی میں بہوی یہ گھار کوئی نہیں تے سانو امتیاں تو ڈر لگ ہونوے ان کریے جی مویلے سے مکمل ہو جائے رازی رونا پتہ نہیں علی دی کیڑی مجبوری آئی علی مسلمانہ تو چھپاؤ کے زہراؤ دفن فرمائیے سلمان رویت کردن جدہ علی زہراؤ دی کبر بڑھائیں دے آئے علی حتھاں لے پاسے ویک ویک کے رون دے آئے جدہ علی یاروین دفعہ ہتھوے کے سلمان قریبہ کیا دن یا علی ہتھوے کھرون دے کیوں وہ علی دی آوازان دی سلمان میں سچے نا ایو جہاں بھی نالوین زوجہ بھی زخمی ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جی بھلا میں تا دعا ہی دے سکتا ہونہ حسن مولا اوری وید فرمائیں دے ندہ میرے بابا جہاں ان میری ماں دی کبر بڑھائیں دے آئے پتہ نہیں علی دے دے لے جھ کوئی خیال آئے علی کبر چھوڑیے علی اتھے آئے دیتے حسن میٹھے رون دے آئے حسن اچھایا آنا اللہ کائے لے مو چمدے آئے کائے لے متھا چمدے آئے حسن اچھایا بابا راؤ تو ڈھال گئیے زینب بوہے تے کھڑیے تو سا میری ماں نو دفع نہیں کر دے چھوڑ کے میں نو گلہ کے رون دے کیوں اوہ شلی علی دی آواز آن دیے حسن ہون تیری ماں نو نا ہون میں تی نو رون دے آواز آن دیے بابا میں نو کیوں رون دے اوہ فرمایا جی تو تُو بیٹھا آئے ایتھ تیری کبر بڑھن نہیں ہے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے ایدہ سوڑھا رون دے ہو ایدہ سوڑھے ازادار بھائی ازادار گھرنا دے بندے رون دے ہون سلم آؤ ریویت کر دیں تیسری دفعہ علی کبر چاہے علی کبر بناؤنی شروع کی تھی پتہ نہیں علی دے دل لیج کوئی خیال آیا علی بیلچہ زمین تے سٹھ چھوڑا ناظرہ یمین آؤ واشمہ آؤ علی ایک دفعہ سجے ڈٹھا ہے وط کھبے ڈٹھا ہے حکل مار کیا دن سلم آؤ ہون امیر تا نظر آیا ہے میرا غریب کے نگے سلم آؤ نہ دن مولاو میں ویکھیں آؤ حسین راو دی تاری کیے چٹوریا وائے دو سید آدھا سلمان جاؤ میرا شویر بولاؤ کہ لائے اے ماتمی آؤ سلم آؤ نہ دن دا میں حسین دے پچھے ٹوریاں حسین مٹیاں تے ہاتھ مرے دے اچھاوائن کار کے آدھ اے کوئی بندہ آؤ میری نانی خدی جادی کا برت جائے میری نانی نو آکے آؤ جنہ دے تے کرزے ماں اوف کیتے آئے اُنہا لوگاں تیری دھیمار چھوڑی دیڑے تیرے برتن ویج خوش کے امیر آؤ بھلا ہووے بھلا ہووے بھائی بھلا ہووے صدقے 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 شلقائی نا آدھا کوئی غم نہ بے خو کوئی بندہ میری جوانی مانے جوانی مانے کوئی بندہ میری نانی خدی جا دی کبھا ہوس لے نال میرا بچہ ہوس لے نال نانی دی کبھرتے جائے اُنہو آکھیاں آؤوے جنہ دے برتے جنہ دے تے کرزے ماں اوف کیتے آئے اُنہا تیری دھی مار چھوڑیے ڈیڑے تیرے برتن ویج کے امیر آئے اُنہا لوگا نو گھنٹے تیری دھی نو کھڑا کیتا سلمان دی آوازان یہ گلے بادج کر رہے ہیں پہلے آؤ کے پیو دی گال سن لائے ہوسائن ٹور پائے آؤ کے پیو دی کان دے پیچھے بہگ آئے علی دی آوازان یہ ہوسائن ویک میں کبراکی میں بڑھائیں دا ہوسائن آدھن بابا بیٹھا حسن بیئے تُسا میں نو کیوں بھی کھین دے ہو علی دی آوازان یہ تاوی کھین آؤ امیرے تُو میرا غریب بچن آئے علی رو رو کے پتر نو پیفر میں دے آئے اینج قبر بناویں ہو اصغر دی دی میں مائے آج قبر بنایئے ہو اینج مائیت چاویں بھلا کارلہ میں ماتا ہم غریباں دا کارلہ میں ماتا مظلوماں دا زندگی دا پتا کوئی نہیں مو سے نا تے لکھ دفا لکھ دفا لکھ دفا لکھ دفا نا کریے میری بابا او جملہ دا سید میں او جملہ دا جملہ میں جنت البکیج پڑے آؤ عزت زہرادی کسامے او آئی آئی نہیں جہ دے مو چھوڑا ہائے نہ نکلے علی رویت فرمے دین آج بھی مذہب اہل بایت دا حکمیں شریعت آ دیا جہ دا میت نو لٹا مناؤوے انہوں سجے پاسے دے بھار لٹاؤ علی فرمد جہ دا میں بطول دا میت پرتایا کبار چروکیا دے ہالے لٹا میریان پسلیاں تروٹیاں ہوئی آئی آوازان دیئے امت مرین دی رہیے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جنا دے ہاتھ ماتا مستین جڑے ہلکے دے ماتمی میٹھے ہو سر چاو بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے دیڑا بندہ حالی تا ہی نہیں رو سگاو جاندہ نہیں ہے پھر زہرہ کونہ شریعت دا ڈوجاوک میں جہ دا میت لٹا چھوڑو کفن دے بند کھولو علی پہلا آلا بند کھولے آ علی دا متھا دیوار نال نہیں لگا کمر آلا بند کھولے آ علی خاموش رہے اوہ ماتمیو جدہ چیرے آلا بند کھولے آ متھا دیوار نال واج لگا حق علماء اور کیا دن آج پتا چلے پچانوے روز پردہ کیوں کرے دی آئی ایندہ چیرہ زخمی دیندیو اجازت میں آخری جملہ پڑھ لما مجلس مکمل ہو جائے سیادو زاکر حسینو توریہ نسلہ نبخت ہوئے جتنے ماتمی ازادارو سر چاونا علی فرمیدن میں ارادہ کیتا ہے میں زہرہ و دموں کفانیچ لکاوا جی میں کبریچ پہیا اماؤ زینب درونی آواز آن دی میرا چیرہ نہ لکا علی دی آواز آن دی چیرہ کیوں نہ لکاوا اوہ سلے بی بی رو رو کے پی فرمین دیا اے زخموی کھائسا میں باب ایک ہوں ہونے ملن کا بار ویچے آو سی اوہ پہلے ہاتھو چوم سی اللہم اجل فرج ولیک و جنام ناوان ہی و انسان باستان 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 موسیقی